ٹرینڈ آف الیکٹرون افینٹی ان پروڈک ٹیبل کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرون افینٹی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا جی یعنی کہ وہ والی انرجی جو ریلیز ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے ہیٹ آؤٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جب ہم ایک کسی بھی ایٹم کے اندر الیکٹرون کو کیا کرتے ہیں جی ایڈ کرتے ہیں لیٹ سپوز ہم لیتھیم کے اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر لیتھیم کے اندر ہم ایک الیکٹرون کو ایڈ کر دیں اور اس کو نیگٹیو آئین میں تبدیل کریں تو ہمیں کتنی انرجی ملے گی جی ڈیلٹا ایٹ سے ہم اس کو رپیسنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نوملی ہم اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں اور مائنس سائن کے ساتھ لکھ رہے ہیں مائنس سکسٹی ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے جی اس کا یونٹ یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے کلو جول پر مول جس طرح کہ یہ ٹیبل میں ہمیں سارا کچھ اس کی کچھ ویلیوز جو ہے وہ پرائیڈک ٹیبل کے حوالے سے بتائی ہوئی ہیں تو یہاں سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے جی ریلیز آؤٹ ہوتی ہے باہر نکلتی ہے تو اس لئے ہم یہاں سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ ریکشن کون سا ہوتا ہے ایکزو تھرمک ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہیٹ جب بھی کسی بھی ریکشن میں سے یا کوئی بھی ایسا پروسس ہو رہا ہو جس سے باہر نکل رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی نیگٹیف سائن کے ساتھ ریپیزنٹ کریں گے اور اس کو کہتے ہیں ایکزو تھرمک اور اگر کہیں ایڈ کر رہے ہیں ہیٹ تو وہ اینڈو تھرمک ہوگا اس میں ہم بیچ میں شامل کر رہے ہیں اس پروسس میں ہیٹ اور پلس سائن کے ساتھ اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں جی الیکٹرون افینٹیز کا یہ ہمیں کلو جول پر مول اس کا یونٹ لکھا ہو ہے جس طرح آٹا یہ چینی ہم لے کر آتے ہیں گھر میں کہتے ہیں پانچ کلو گرام ہے یہ چھے کلو گرام ہے اسی طرح سے ہم نے جو انرجی ہے اس کا یونٹ یہاں پر منشن کیا ہے وہ کیا ہے جی کلو جول پر مول اب یہاں پر ٹرنڈ ہمیں دکھا رہے ہیں جی 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A اور 8A یہ ہمارے پاس گروپس ہیں اور top to bottom اگر ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ first period ہمارے پاس اور یہ سارا second ہے یہ third ہے یہ fourth ہے اور یہ ہمارے پاس fifth ہے journally 7 تک period ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ان values کو لیتے ہوئے ہم نے periodic table کا trend یعنی کہ اس کا رجحان کس طرح سے ہے electron affinity کا وہ دیکھنے کی کوشش کیا جی یعنی کہ electron add کریں تو کتنی energy جو ہے وہ release ہوگی آیا وہ یہاں سے اگر ہم left سے right کی طرف move کریں تو وہ increase ہوگی یا decrease ہوگی اس کا trend ہم دیکھتے ہیں جی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے lithium کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں بہت clearly اس کا پتہ چل رہا ہے جی کتنی ہے یہ minus 60 جو کہ ہم نے یہاں پر mention بھی کی ہے تو ایک lithium کی اگر ہم بات کریں اور اسی period میں چلتے جائیں تو ہم بات کرتے ہیں جی fluorine کی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم بالکل اس طرف آ رہے ہیں تو electron add کرتے ہوئے زیادہ energy کون release کرتا ہے باہر کون نکال کے دیتا ہے heat out کون کرتا ہے کون زیادہ exo thرمک ہوتا ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کا trend دیکھتے ہیں تو left to right اگر ہم move کریں تو ہمارے پاس electron affinity اس کیا کر رہی ہیں جی اگر ہم اس کی value سے دیکھیں minus 60 ہے یعنی کہ ہمارے پاس اتنی energy 60 جو ہے وہ باہر release ہوگی اور یہ 328 ہے kilojoule پرمول جو کہ release ہوگی تو left to right اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے جی increase کرتی ہے ٹھیک ہے electron affinity اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ top to bottom اگر آتے ہیں نیچے کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اوپر سے نیچے آئیں hydrogen کی minus 73 ہے یعنی کہ اتنی یہ release کرتا ہے پھر اس کے بعد sodium کی دیکھیں lithium کی چونکہ ہم نے discuss کر لی minus 60 یہ minus 53 ہے یہ minus 48 ہے اور یہ minus 47 تو کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ down اگر ہم آئیں down the group تو ہمارے پاس electron affinity یعنی کہ جو باہر release ہوگی energy electron ایک atom کے اندر جب add کریں گے اور اس کو negative ہم آئین میں convert کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی amount of energy ہمارے پاس دے گا باہر اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی electron affinity تو یہ down the group کیا ہو رہی ہے جی decrease کر رہی ہے جبکہ left to right increase کر رہی ہے اس کی values سے ہم نے یہاں پر کیا کر لیا جی اندازہ لگا لیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے فیکٹر ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس جو ہے electron affinity left to right اگر ہم اس طرح سے period میں move کریں تو increase کرتی ہے تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہمارے پاس آ جائے گا جی وہ ہے atomic size اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں جی ایک journal figure دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس ایک journal اگر ہم trend دیکھیں atomic size کا product table کے اندر atomic size ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو top to bottom ہم آتے ہیں تو بڑا ہو رہا ہے اور left to right ہم جا رہے ہیں تو چھوٹا ہو رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جس کا size چھوٹا ہوگا اس کی electron affinity کیا ہوگی جی زیادہ ہوگی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی electron affinity کیا ہوگی increase ہوگی تو اس کے لئے ہم اس طرح سے بھی example لے سکتے ہیں کہ اگر ہم فلورین کی بات کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ compare کر لیتے ہیں ہم اسی کے lithium کو یعنی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں lithium اور fluorine کو compare کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ lithium fluorine کا atomic number ہم نے یہاں پر بتایا جی 9 ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوپر mention کر دیں تو زیادہ ہمارے لئے جو ہے وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ fluorine جو ہے ہمارے پاس atomic number 9 کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ proton اس کے پاس جو ہے وہ کتنے ہیں جی وہ ہے ہمارے پاس 9 ٹھیک ہے اور neutron جو ہے وہ ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے اور electron جو move کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی 9 ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے ہم lithium جو ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پر اور lithium کا بتاتے ہیں کہ atomic number کتنا ہمارے پاس 3 ہے اس کے پاس proton جو ہوں گے وہ 3 ہوں گے neutron بھی اس کے پاس جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں جی اب یہاں پر ہم پہلے والے شل میں کہتے ہیں maximum 2 electron آ سکتے ہیں یہ ہم نے بنائے اور next والے شل میں اس کو جانا پڑے گئے یعنی کہ second shell ہمارے پاس شروع ہو گیا تو 1 electron موجود ہوگا اب دیکھیں number of proton 3 ہیں اور 3 electron کو وہ کھینج رہے ہیں لیکن یہاں پر number of proton 9 ہو گئے 9 electron کو کھینج رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا size جو ہے وہ کیا ہو جائے گا جی small ہو گا یہاں پر مجھے تھوڑا size کا size بڑا بنانا چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا size میں کیا ہے جی بڑا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو size میں ہمارے پاس چھوٹا ہوگا مقصد یہ ہے یہاں پر بتانے کا کہ electron بہت زیادہ اس کی طرف کھچے ہوئے ہوں گے جب بہت زیادہ proton 9 proton 9 electron کو اپنی طرف کھینجیں گے تو اس وجہ سے size ہم کہتے ہیں کہ اس کا بہت small ہوگی جو کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ left to right اگر ہم جا رہے ہیں تو size جب وہ small ہو جاتا ہے جب small ہوگا تو بہت easily وہ اپنے اندر electron کو add کر لے گا ٹھیک ہے nucleus اس کو بہت جلدی attract کر لے گا اور high amount of جو ہے وہ energy اس میں سے کیا ہوگی جی release ہوگی جو کہ یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں minus 328 kilo joule پر مول ٹھیک ہے تو یہی اگر ہم نیچے کی طرف دیکھیں print تو ہم کہتے ہیں کہ size جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر بتا دیئے کہ جس کا size بڑا ہوگا یا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں big size تو اس کی جو ہے کیونکہ نیوکلیس جو ہے وہ اتنا زیادہ اس الیکٹرون کو کھینچ نہیں پائے گا کیونکہ اس کا ایک تو distance دور ہے یہاں سے let's suppose ایک الیکٹرون آیا ہے وہ ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اتنا نیوکلیس کا فاصلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے جبکہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ایک تو پروٹون کا نمبر بھی زیادہ ہوتا ہے اور نیوکلیس جو ہے الیکٹرون کو ایڈ کرتے وے اس کو جو ہے وہ جو الیکٹرون وہ ایڈ کرے گا تو اس کو وہاں پر بیلنس کرنے کے لئے انرجی چاہیے ہوگی اس لیے وہ less جو ہے وہ انرجی ریلیس کرتا یہی وجہ ہے کہ الیکٹرون آفینٹی ڈاؤن دا گروپ جو ہے وہ ڈیکریس کر رہی ہے اور لیفٹ ٹو رائٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ کو انکریز کرے گی تو یہ ہے جی ٹرینڈ آف الیکٹرون آفینٹی انپروڈکٹیبل کہ لیفٹ ٹو رائٹ ہم جائیں گے تو ہمارے پاس الیکٹرون آفینٹی انکریز کرے گی دیو ٹو سمال ان سائز اور ٹاپ ٹو باٹم آئیں گے تو سائز بڑا ہو گیا ہے تو ہمارے پاس الیکٹرون آفینٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی